بٹکورا پولنگ سٹیشن کے بلکل باہر جہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ یوتھ ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب سادنا ٹریجیڈیز ہوئی تھی تب یہ یوتھ کہہ رہے تھے کہ ہم بائی کارٹ کے لیے نکلیں گے سامنے آئیں گے مگر آج وہی یوتھ کرنا کا بلکل پولنگ سٹیشن میں ایک لمبی کتاروں میں ملا تو ہم ان سے جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ آخر کیوں جو یوتھ کرنا میں بائی کارٹ کرنا چاہتا تھا وہ لمبی کتاروں میں کیوں نظر آیا دیکھیں سب سے پہلے ہمیں تو بائی کارٹ اس لیے کیا تھا کیونکہ ہم پرچھلے دو تین سالوں سے اپنی عوام کے جانے گوا رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہماری سادہ ٹرنل جو آیا وہ تعمیر نہیں کی گیا ہے تو اس لیے ہم بائی کارٹ کر رہے تھے اب ہم نے ڈیسیجن چینج کیا ہے ساری یوتھیں ملکے ڈیسیجن چینج کیا ہوا ہے کہ ہم ایسا ریپریزنٹیٹی کو اپنا بنائیں گے جو ہماری بات ہندوستان کی عوان تک لے کے جائے گا ہماری کرنا کو ہماری تحصیل کو ریپریزنٹ کرے گا کیونکہ ہماری جو خالت ہے سڑکوں کی دیکھو آپ سادنا کا دیکھو یا کرنا کی نیچی سڑکوں کا دیکھو کہ یہ بڑی خستہ خالت ہے تو اس لیے ہم کچھ دنوں پہلے ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لینے جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہ سوچ ہے کہ ہم پھر سے ایک بار لیڈرز پہ بروسہ جتاتے ہیں کہ ہماری بات جب تک وہاں نہیں پہلتی تب تک ہماری مسائل حل نہیں ہوتے ہیں کہ کون فیورٹ رہے گا آپ کے اندازے سے جی جہاں تک تو جہاں تک یوت کا تعلق ہے وہ تو سارے یہی کہہ رہے کہ انجینئر رشید اس لیڈنگ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر کون جیت سکتا آخری سیلیکشن میں کس کا پلہ باری ہے تو اس کے بعد آپ نے جوائن کرنے کے بعد آکے گھر میں ہر گھر میں ڈور ٹو ڈور کمپین چلایا تو کیا لگتا ہے کس حد تک کانگریس اس طرح کرنا میں کامیاب ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس لیکشن میں اگر چھے ٹرن آوٹ بڑا کم ہوا کرتا تھا اس بار اللہ کا بڑا کرم یہ ہے کہ کانگریس کے حق میں تو روگ بنی ہی ہے اور ٹرن آوٹ بڑا اچھا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہاں سے نمبر بان پر کانگریس ہے اور کیا لگتا ہے یوت کا جو روزان ہے بتایا جا رہا ہے کہ انجینئر رشید کی طرف سے تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے اصل میں یہ بنی بنائی باتیں ہیں اور اصل میں یہ ہے کہ یوت جو ہے وہ اس پہ راہل گانجی جی کے ساتھ ہے اور مجھے پوری امید ہے یہاں سے کانگریس ہی نمبر بانتے رہے گی میں نے یہ سوچ کے کیا ہے کیونکہ یہ نیشنل پارٹی ہے اور ہندوستان میں فرقہ واریت جڑ پکٹ چکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اپائے نہیں بغیائے کانگریس کے اور اس کے بعد آپ اسمبلی الیکشن میں بھی آنے والے ہیں تو یوت کے لیے کیا میسیج رہے گا آپ کا یہی کہ وہ لوگ اپنے فیلڈ میں اپنے کیریئر پر توجہ دیں اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ان کے کیریئر کے لیے کام کریں اور اگر ہم یہاں سے کرنا میں اگر ڈجٹ میں دیکھیں تو آپ کا کیا اندازہ ہے کرنا میں کانگریس کے لیے پارلیمنٹ الیکشن میں کیا فگر ہوگا اور گھر کے باہر دیکھیں تو تین ڈسٹک اور ہیں جس میں بارہ مولا بانڈی پر اور کپورا کے میں اس تنگڈار کنسونسی کو چھوڑ کے آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح کا سپورٹ مل سکتا آپ کو بہت اچھا سپورٹ جاؤں گا میں سارا علاقہ دیکھ لیا اور لوگ مجھے اچھے ترکی سے جانتے بھی ہیں میں پورا علاقہ دیکھ لیا اور بہت اچھی سپورٹ کی لوگوں نے میری اور آج اللہ کی مجھے انشاءاللہ بہت اچھی سپورٹ آج بھی رہ گی بہت اچھی اچھا آپ کا کرنا کی لوگ جو آج آج چکے ہیں پولنگ سٹیشن پہ حاصل کر یوت جو آج چکے ہیں آپ کا کیا میسیج آپ کو بوٹ اگر ڈال دیں گے تو آپ کیا نیا لے کیا رہے ہو کرنا کے لیے کرنا میں ابھی ہوا کیا انہیں زندال آئی تک کیا ہوا کچھ نہیں یہ تو پیچھے جا رہا ہے انہیں زندال کی طرف ان کو میں نیا بوٹ دکھا دوں گا کرنا کہ کرنا کو میں اور پی ڈی پی کا اپنا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو لوگوں میں ہمیشہ لبیک کیا اور آج بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری جماعت جو ہے وہ جیتے آپ کو یوں بانے سے جو کرنا کی عوام ہے وہ کیا امید لگا کے بیٹھ سکتی ہے لیکن کو یوں بانے سے ہم پارلیمنٹ میں بیج رہے ہیں جو حالات جمہو کشمیر میں چل رہے ہیں اور جس طرح جمہو کشمیر کو آرٹیکل 35 آرٹیکل 370 سیکشن 35 اور آج جمہو کشمیر ایک بڑے امتحان میں ہے جہا وہ جمہو کشمیر کے تشخص کو اپنی عزت کو اور جمہو کشمیر کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے قیوم وانی کو ووٹ دیں گے اور قیوم وانی جٹ کے اجازی ایجے ایک چیئرمن انہوں نے ملازمین کو بہت بڑی جلزت کیا اور آج ہمیں بید ہے کہ قیوم وانی پارلیمنٹ پر پہنچ کر ایک تحلکہ مچا دے گا اور جمہو کشمیر کے آئین کی تحفظ کرنے کے لیے اپنے برول ادا کرے گا آج پولنگ کے دن ہے تو آپ کو جو کرنا کی عوام ہے معصوم جو عوام ہے اس کے لیے آپ کا کوئی میسیج میرے کرنا کی عوام کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر دیکھ بال کر کے جذباتی چیزوں میں نہ آ کے ان چیزوں کو جو ایسا ووٹ جو وہاں بودی صاحب کو مضبوط کرے اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کانوائی بند ہے جمہو کشمیر کے آئین کو خطرہ ہے اس وقت جمہو کشمیر کے تشخص کو خطرہ ہے اس وقت ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم ڈٹ کے لڑیں گے جمہو کشمیر کے تحفظ کے لیے جمہو کشمیر کے عزت کے لیے پوچھنے کا میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت پی سی نمبر ون پہ جا رہی ہے میں جس جس پولس سٹیشن پہ گیا ستر پرسن اسی پرسن اور سات پرسن تک یہاں پڑ رہے ہیں اور بلکل بدلاؤ آ گیا ہے لوگ بلکل باقی پارٹیوں کو اگنور کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو انہوں نے عزمائی ہویا ہے انہوں نے دیکھا ہویا ہے اور ہمارے سجاد گنی لون صاحب کو نہیتی پرسنڈ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ اس کو اپنا لوکل سمجھ کے اپنا بھائی سمجھ کے مطلب وہ بلکل پرسنڈ کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ سجاد لون صاحب اس کرنا میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں چینج زیدہ سجاد صاحب کو لے کے ہے یا راجہ اجاز صاحب کو ہے سجاد صاحب سے کی وجہ سے زیادہ چینج آرہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو یہاں کا یوت ہے اس کا روجان زیدہ انجینئر رشید کی طرف سے تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جہاں تک یوت کا تعلق ہے یوت کو جو امیدیں رشید انجینئر کے ساتھ ہیں تو اگر دیکھا جائے تو صحیح میں یوت کی اگر کوئی سیوہ کرنے والا آدمی ہے یا کوئی خدمت کرنے والا آدمی ہے وہ صرف سجاد لون کا رشید انجینئر صاحب ٹھیک ہے معنی ہم نے کہیں بہت بہت بھولتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا تو ہم ڈیجٹس میں بات کریں تو آپ کو کیا لگتا اگر پچیس ہزار سے تیس ہزار کے بیچ میں ووٹ پڑھتے ہیں تو پی سی کو کتنے ووٹ یہاں سے مل سکتے ہیں انشاءاللہ بارہ ہزار تک بات کریں جوان عورتیں بھوڑے سب انہیں بڑھ جر کر حصہ لیا اور خاص کار یوت لمبی کتاروں میں نظر آیا اور بڑھ جر کر حصہ لیا اس پارلیمنٹ الیکشن میں ہم بات کریں کرنا کنسیونسی کی تو اس میں کل ملا کے سینتیس ہزار اکسو اکیس ووٹ ہے تو شام پانچ بجے کی ریپورٹس تک اکیس ہزار ووٹ پڑھ چکے تھے اور کہا جاتا ہے کہ بچے ہوئے دو گھنٹوں میں یہ ووٹوں کی دیدات بھڑ کرتے اس سے پچیس ہزار جا سکتی ہے یہ لکھا جکا تھا آج کے کرنا کا حال اور کیمرامین امروانی کے ساتھ میں خوشحال فاجہ انسائٹ کشمیر کرنا